موٹر وے مختلف مقامات سے بند موٹر وے پولیس کی شہلیوں کو غیر ضروری سفر سے گریف کرنے کی حیدار خواد چوتری کو شولہ بیانی بہنگی پڑھ گئی الیکشن کمیشن کی درخواست پر درز مقدم فواد چوتری گرفتار لاہور ہائی کورٹ میں رحمہ پی ٹی آئی کی بازیابی کے لیے دائر درخواست خارج گرفتاری کے بعد حفظے بیجا کا کیس نہیں ملتا جسٹس تارک سنیم کریمان کپتان کے اہم کھلاڑی کی صبح صویرے گرفتاریں پوٹیج لاہور ہائی نے حاصل کر لی سیول وردی میں ملبوس اسلامباد پولیس کے علقاؤں نے ڈیپینس سے پی ٹی آئی رہنماؤں کو گرفتار کیا ملازمین کی مزانت بھی کام نہ آئے بات چوتری کی گرفتاریں کے بعد کینٹ کا چہری میں پیشی عدالت کی رہداری ریمانٹ سے قول تیمی معاینہ کا حکم ترویسیز اسپتال کے ویڈیکل بوٹ نے فواد چوہدری کو صحت مند قرار دے دیا مصفر جو مقدمہ درج ہوا اس پر فقر ہے نیلسن منڈیلا پر بھی یہی کیس تھا پواد چوہدری کے عدالت پیشی پر میڈیا سے غیر رستے گپگو کہا خدکڑی تو ایسے لگائی ہے جیسے جیمز بونڈ کو لائیں گے لوگ اس ملک میں نکلیں اور بغاوت کریں اس نظام سے ورنہ آپ کے بچے بھی اسی نظام میں پڑھ جائیں گے آج عمران خان طریقہ انصاف آپ کی حقوق کے لئے کھڑی ہے ہم لوگ جلوں میں جا رہے ہیں یہ خدکڑیاں ہمارا زیور ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم انشاءاللہ زیادہ آزمائشوں میں پورا اتریں گے لیکن یہ عوام کا فرد ہے کہ وہ نکلیں اور اس نظام کو بدلنے کے لئے اپنا حصہ کھڑی پاوک حفا کی وزیر کی گرفتانی پر کھلاری سڑکوں پر آ گئے پواد چودری کے عدالت پیشی پر پھولوں کی پتنیاں جھاور حکومت مخارق نارے بازی کی زمان پا کے باہر بھی پواد چودری سے ادھارے یا جہکی کے لئے مظاہریں پرافک نوانی موت کر یہ صاف اور شفاف الیکشن کروانے کے لئے محسن نکوی نہیں آیا یہ وہ کرنے آیا جو میں نے پہلے بھی کہا تھا جو آسر زرداری نے الیکشن کروایا ابھی کراچی کے اندر کہ ووڈ بینک ہے نہیں پیپلز پارٹی کا اور پیپلز پارٹی جی جاتی ہے کراچی سے تو یہ الیکشن نہیں ہو رہا یہ ایک پلان ایک کانسپرسی کے تحت اس کو رکھا گیا ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو اب فواد چودری سے ہو رہا اور یہ جو آگے ہونے جا رہا میں ابھی آپ کو پیشن گوئی کرتا ہوں کیونکہ ان کو سب سے بڑا جس آواز بند کرنی ہے وہ عمران خان کی ہے فواد چودری کو کس کانون کے تحت گرفتار کیا جیمین پی ٹی آئی کا سوال کہا مجھے گرفتاری کا کوئی خوف نہیں کپتان نے رجیم چینج کا ذمہ دار محسن نکوی کو قرار دے دیا کہان اکران بزریالہ شفاف ایلیکشن کرانے نہیں آئے غیر زباداری ایلیکشن کمیشن کی ہے فواد چودری اگر اداروں کو دھمکیاں دے اداروں کی توہین کرے سب ستو پی کے سو جائیں وہ ٹھیک ہے اگر ایلیکشن کمیشن آف پاکستان یا تو پھر آئی ڈیکلیئر کر دیں کہ ایلیکشن کمیشن آف پاکستان آئین ادارہ نہیں ہے اس کی بیزتی کریں اس کی خاندان والوں کے گھار والوں کو دھمکیاں دیں ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں آپ کو یعظت ہے یا یہ یعظت صرف پی ٹی آئی کو ہے فواد چودری کی گرفتاری قانون کے مطابق ہوئی عظمہ بخاری کا جواب کہا پی ٹی آئی داروں ماہ پہلے بھی عجلیہ کے خلاف زبان استعمال کرتے رہے اداروں کو دھرانا دھمکانا پواد چودری کا وطیرہ ہے خان کی گرفتاری کا خدشہ مقبت پس لاسل پلیس کے اضافی دستیلہ اور طلب پی ٹی آئی کارپن عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کا سن کر زبان پاک پہنچ گئے خیمے لگا لیے گئے کارپن رات یہیں گزاریں گے لاہور کا سیاسی پارا شروع کر گیا صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی کا ہنگامی دورہ چیمین پی ٹی آئی سے ملاقات سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال الیکشن کی تاریخ نہ ملنے پر اظہاری تشکی چیمین پی ٹی آئی کا چودری پرویس صلاحی سے تاریخ آنے کو رابطہ خواد چودری کی گرفتاری اور انتخابات پر مشاورت کی گئے چودری پرویس صلاحی نے کہا کہ پختہ یقین ہے کہ انصاف افلیہ سے ہی ملے گا پنجاب میں انتخابات کیلئے 9 سے 13 اپریل کے درمیان تاریخ لی جائے الیکشن کمیشن نے گورنر پنجاب بلی غرہ ورحمان کو خط لکھ دیا الیکشن کمیشن نوے روز میں انتخابات کروانے کا پابند تھے انتخابات پر کتنا خیر چاہے گا الیکشن کمیشن کا تخمیرہ تیار وفاقی حکومت کو خط لکھ دیا پوری 20 ارب روپے جاری کرنے کی درخواست انتخابات کے لیے 61 ارب 80 کروڑ روپے درکار ہوں گے خط کا مطلب سمنہ باؤت مور انڈر پاس منصوبہ 15 اپریل تک مکمل کیا جائے نگران وزیراعلا پنجاب نے ڈیڈلائن دے دی موسیل اکریفی کام کے دوران پریسے رکھنے کے لیے موسیل ٹرافک منیجمنٹ پلان یقینی بنانے کی دار جلک دوزامیہ کی نا اہلی شہر کے متعدد شارہوں پر غیر قانونی پارکنگ اور ریڈیوں کی بھرمار لہوہ سیشن کے قریب ڈیڈی بانو کا قبضہ ٹرافک جام رہنا معمول بن گیا موسیقی پنجاب میں بڑے پیمانے پر اکھار تشار ڈی جی انٹی کرپشن پنجاب نبیل سرور اہدے سے پارے زمان وٹو کو ڈی جی انٹی کرپشن کا اضافی چارج مل گیا سیکرٹری اطلاف سلوت سعیف کو ڈی جی پی آر کا اضافی چارج تک کی شہزہ جاری ڈنگی ورکرز کی بھرتیوں میں کروڑوں کی کرپشن کا معاملہ سولاف سلان کے اخلاف پیر ایٹ کے پیہت کا روائی کا آغاس میکمہ انٹی کرپشن کا اہلکار سابق سی ای او ہیلت پیسل ملک سے معاملہ تیہ کرتا رہا پوٹیش لاہو رنگ پر نوکریوں پر مستقل کیا جائے ینگ ڈاکٹرز کا احتجاب جیل روٹ پر دھرنا دیے رکھا ٹرافک کا نظام بھرم بھرم مظاہرین کا مریضوں کو مفع اور بلا تاصل عدویات کی فراہنی کا مطالق بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نشکاری کے خلاف واپڑا ورکرز یونین سرافہ احتجاب مظاہرین کا لیسپو ہیڈ پورٹ کے سامنے تجابتی مظاہرہ نشکاری نامنظور نامنظور کے نارے پنجاب میں سرکار ملازمین کے توادعوں اور تائیناتیوں پر پابندی آئے مہکمہ ایسن جی ایڈی نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا ڈالر کی اوچھی اوڑان اوپن مارکٹ میں ڈالر بارہ روپے مہنگا اوپن مارکٹ ڈالر دو سو باون روپے سے دو سو چبون روپے میں فلوک ہونے لگا انٹر ونک میں ڈالر چونتیس پیسے مہنگا دو سو تیس روپے میں ہو گیا بروائلر گوشت مہنگا کی ٹرین پر سوار ہوا مشکلات سے دو چار مرگی کے گوشت کی قیمت میں تین روپے اضافہ بروائلر پانچ سو سات روپے کی کلو میں فلوک ہونے لگا مہنگے انڈے دو سو نواسی روپے کی درجن پر بھرکرا رائوینڈ میں مہکمہ خوراق کی کاروائی گوڈام سے دس کلو آتے کے تیرہ سو تیس پوڑے برامت گوڈام سین مالک کی خلاف مقدمہ در ونگ میڈیا کی دوسری سالگرہ کی تقریب ٹی ای او ونگ میڈیا نبیل خان کی شرکت ونگ میڈیا کے ملاقین میں سرٹیفکیٹ اور مہمانوں میں سین پسکین کی گئی ٹی سی بی کی مینجمنٹ کمیٹی کو پی ایس ای لیت کا سلوگن پسند نہ آیا نئی مینجمنٹ نے رمید راجہ کا سلوگن سوچ ہے آپ کی تبدیل کر دیا پی ایس ای لیت کے لیے نیا سلوگن آپ کے تارے ہمارے رکھ دیا